نحمدہو وانسلی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وتبارک تعالی نے کائنات میں کسی چیز کو بھی بے مصرف پیدا نہیں کیا ہر چیز کا ادائش کا کچھ مقصد ہے کوئی چیز بھی دنیا بے مصرف نہیں اللہ رب العزت کی شان کائنات کی ہر چیز میں نظر آتی ہے اللہ تعالی نے جہاں پر انسانوں کے لیے ان کی اصلاح کے لیے ان کے سیدھے رستے کے لیے نبیوں کو ولیوں کو بزرگوں کو مقرر فرمایا وہاں اللہ تعالی نے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے تمام علوم کے لیے اپنے بندے پیدا کیے آج میں آپ کے سامنے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بہت بڑے کیمیاگر کا واقعہ پیش کروں گا اتھانا سیوس کریچر اتھانا سیوس کریچر نے اپنی کتاب کہ ایک منہ میں ان کی کتاب پکڑ لوں ہاں یہ کتاب ہے ان کی مینڈر سپرو نیوس مینڈر سب ٹیری نیوس اس میں انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ لکھا ہے کہ بچپنی سے اسے اکسیر کی تلاش تھی ایک دفعہ ایک آجنبی نے اسے اکسیر کا ایک نسکہ بتایا جسے اس نے لکھ لیا اس کے بعد آجنبی دوست نے میرے دوست سے کہا کہ آؤ اس نسکے کو عملی طور پر کریں نسکہ جب تیار ہوا تو اس نے تین سو پونڈ چاندی پر تھرہ کیا اور تین سو پونڈ چاندی ہی اصل شمس بن گئے رات کو سو گئے دوسرے دن اٹھ کر دیکھا تو دوست کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا شہر کا چپا چپا چھاند مارا لیکن وہ آجنبی کہیں بھی نہ دیکھ گئے اس کے بعد اتھانا تلچر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دوست نے اس نسکے کو خود تیار کرنے کے آغاز کیا آج میں دوبارہ ابھی صبح ویڈیو میں ڈالی ہے میں نے آپ بھائیوں کو کلمی شورہ سرک چالیس لاکھ کا ٹیکہ اور قائم نمک کلمی شورے شورے کا تضاب میں دوبنا ہوا تھا اس میں ابھی ورکیاں پک رہی ہیں انشاءاللہ بہت بڑیاں پکے گی ورکیاں کا ایک نسکہ مقبول بزار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہر تال ورکیاں اس میں ضرور لے کر اس کو آج سے دس گھنٹے تک نمک کے دابو میں پکا کر نمک کا دابو قائم نمک ہونا چاہیے آسانی سے بننے والا نمک کا دابو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آملہ آج کر بہت آیا ہوا ہے تین کلو آملہ آپ اس کا پانی لے لیں پانچ چھے کلو آملہ لیں گے تو تین کلو ڈیتھ دو سر بے کلو آملہ ہے اس کا پانی نکل آئے گا اس کے اندر ایک کلو لہوری نمک کو ڈال کر چوبیس گھنٹے کے آم دے دیں رکھ دیں چوبیس گھنٹے کے بعد دی رج نرم آگ پر اس کو پکا دیں آپ کا یہ نمک قائم ہے اب آج سے دس گھنٹہ نمک کے دابو میں پکا کر اس برکیا کو آگ پر اس کو قائم کر لیں یہ یا کوت کی طرح سرک رنگ کی نکلے گی اب ایک طولہ پارہ قائم نیم قائم ایک طولہ دار چکنا قائم نیم چائیں قائم بلے میٹھے سوڈے میں بنا ہو ایک طولہ یہ برکیا تینوں چیزوں کے اچھی طرح رگڑائی کر کے جوہر اُڑائیں اور دس مرتبہ میں یہ چار پان گھنٹے یہ چار گھنٹے جوہر اُڑائیں گے اوپر پانی کا کپڑا رکھ کے یہ تین شین ہو جائیں گے اب آپ نے سب سے پہلے دابو میں رسکپور قائم کر لیں اور آپ نے نشادر کے تضاب کے ساتھ لیکوارمونیاں جو ملتا ہے اس کے ساتھ اس کو کھرل کر کے چاندی پر ترہ کریں گے تو آپ کی چاندی اللہ رب العزت نے اپنے خزانے آپ کے لئے کھول دیئے تو یہ چاندی آپ کی شمس پہ اور اگر آپ کی یہ چاندی پارے کی ہو تو کیا کہہ دیں لیکن اگر بزاری چاندی بھی ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر کے اس کو ہیڑا کسیز کے محلول میں سمٹاؤ دے دیں اور بجاؤ دے دیں چرخا کر اس پر ایک گرام یہ مارے آپ کو تین سے چار گرام مال جو ہے نا وہ ریتہ ملے گا پارے کی چاندی میں تو بہت بریہ ملتا ہیڑا کسیز کا محلول اس طرح بنتا ہے کہ ایک پاؤ اچھی سبز آئرن سلفیت ہیڑا کسیز کو آدھا کلو پانی میں اوبال کر نیچے اتار کر اس میں ایک چمچ جو ہے گندہ کتلاب ڈال دیں اس میں چاندی کو بارہ پندرہ بجاؤ دے دیں آپ کی چاندی مکمل گولڈ کے سمٹاؤ پہ اور ہلکا سا ڈال کا رنگ لیے ہوئی ملے گی منسل قائم کرنے کے بارے میں ایک ساتھی نے ابھی پوچھا پچاس گرام ہنگ خالص پچاس گرام ریون چینی کا پوڑر دونوں کو اچھی طرح پوڑر بنا کر اس کے اندر منسل رکھ کر تین پردے تھے یہ ایک سیری منسل بن جاتی ہے اس منسل کو جست کو ماریں گے تو جست آپ کا قائم ہو کر دابو بن جائے گا ایک کپڑے کو مٹی کے پانی میں بگو کر زیادہ مٹی نہیں لگا رہی اس گولی پر لیپ کر کر آپ اس دابو میں گولی رکھ کر پکائیں گے اگر اس کے اندر تو یہ آپ کی رتی طولہ اکسیر بن جائے گی آگ کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں جانبوت کے بہرے آگ کا ذکر نہیں کیا اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو سوکی کے بارے میں آگ کا نہیں پتا تو جتنا سمپٹ ہو اس کے تین گناہ زیادہ وزن اس کو آگ دے دیں تو آپ کی آگ کے لیے رو جاتے ہیں نشادر میں پکی ہوئی ایک سو دس سے ایک سو بیس گھنٹہ گندک جو ہے سوگران گندک چھد جو آپ نے دودھ میں کسی طریقے سے بھی اچھی طریقے سے مصفح کی ہو وہ گندک آپ لے کر کم از کم سو گھنٹے سے ایک سو بیس گھنٹے زیادہ اچھا ہے اس کو یہ گندک نشادر کے تیل میں اگر آپ پکائیں گے تو اس گندک میں اتنی پاور آ جاتی ہے کہ یہ کسی بھی مال کو ایسر پروپ بھی کروا دیتی ہے اس کو رنگنے کی بھی طاقت رکھتی ہے یہ گندک کو اگر چاندی پر ماریں اس کو ایسر پارس اور تامبے پر مارو تو تامبہ اسٹیل کی مانن ایسر پارس ہو جاتا ہے یعنی وائٹ ہوگی شنگرف کو انشادر کے تیل میں پکانے کے بعد دیسی گی سرسوں کے تیل یا میٹھے تیل میں پکائیں کیونکہ یہ انشادر یا نمک جب قائم ہو جاتے ہیں تو یہ چاندی کے دشمن ہوتے ہیں یہ چاندی کو بھگا دیتے ہیں اس لیے تیل وغیرہ میں پکایا جائے تو اس کا انشادر تیل بننے کے بعد سو پرسنٹ گول میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ کسی طرح بھی چاندی کو بھگاتے نہیں ہیں کیونکہ نمک اور چاندی یہ بغیر تیل کے اگر کسی چیز پر آپ طرح کرتے ہیں تو یہ چاندی کو اڑا دیتے ہیں چھے گرام چاندی چار گرام تامبہ ایک گرام گولڈ کو ملڈ کر کے اس کا پترہ بنا لیں اب دو گرام ہی شنگرف کا لیب بنا کر لگا کر میں تو کبھی بھی شنگرف کا لیب یا کسی چیز کا لیب اگر کسی پترے پر لگاتا ہوں تو بلادر کے تیل سے اس کو لگاتا ہوں بلادر کا تیل لگا کر اس کو میٹھا سوڈا اور گیڑوں میں رکھ کر پتھ لگا دیں یا داب کی طرح پکا لیں اور پھر ڈبل چاندی سے نیارہ کریں گے تو پانچ سے چھے گرام مال آپ کو الحمدللہ اس سے بھی ملے گا کیونکہ چاندی تو پہلے ہی کنولٹ ہو جائے گی اور کچھ تامبہ بھی اس مال میں شامل ہو گیا تو یہ چوبیس کیرٹ مال ہوگا انشاءاللہ کمپیوٹر پاس گندگ کے بارے میں تھوڑا سمیں یہاں میرا اصل مقصد پہلے بھی آپ کو پہلے ہیں کہ کامیاب نسکوں کے ساتھ ساتھیوں کو باعلم کرنا ہے تاکہ میرے بعد میرا علم کوئی بھی شیئر کرے گا تو میرے لئے وہ صدقہ جاریہ ہو پہلے تو میں پھوٹک کے بارے میں مجھے یاد آگئے ایک ساتھی نے کسی نے پوچھا تھا پھوٹک کسی قسم کی ہو ایک طولہ گندگ کا تضاب ایک طولہ شورے کا تضاب ایک طولہ روگنے رشادر برابر وزن تجربہ آپ کر لیں دو گرام جو پارہ یا کوئی چیز آپ کی پھوٹک ہے اس کو زیادہ بریک نہیں کرنا دردرہ سا کر لیں اور اس کے اندر ویگ جنتر کر کے آدھا سے پونگٹ آپ پکائیں آپ کو نیچے جو میٹل ملے گی وہ نرموں بلائیں ملے گی اور پارہ تو ہمیشہ نرم ملتا ہے اور آسانی سے جب اس کو گولڈ کے ساتھ حملان کریں گے تو اس کے بونڈ بہت آسانی سے گولڈ کے ساتھ مل جاتی ہے بات نالج کی ہو رہی تھی تو گندگ کے اندر جو میٹل ہوتی ہے ہم اس کو ہمیشہ ہٹا کر کائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی کام کریں گے تو اس کے اندر میٹل کو اٹھاتے ہیں اس لیے وہ اسر پاس نہیں ہوتی اصل میں گندگ کے اندر جو میٹل ہوتی ہے وہی اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے سمل فار یا نشادر یا جو بھی سنکیا جو بھی چیز ہے اس کو یہ گندگ کی میٹل ہی ایکٹیویٹ کرتی ہے اور سنکیا سمل فار کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نائت ہے یہ کسی بھی مریوی چیز میں جان ڈال دیتا ہے اور وہ چیز کام کرنے لگ جاتی ہے گندگ جو قائم نہیں کرتی اس کو قائم نشادر میں رکھ کر ایک سو بیس گھنٹے پکائیں تو وہ بقیدہ سے اپنا کام کرتی ہے ایسر پروف بھی کرتی ہے بلکہ میں تو سو گھنٹہ روگنہ نشادر میں سو گرام گندگ کو کسی بھی طریقے سے شد کیوئی ہو اس کو ہنڈر پرسن پکاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ گندگ نہ صرف چاندی کو بلکہ تابع کو بھی ایسر پروف اور مقبولِ بدار کرنے کی طاقت رکھتی ہے ایسا شنگرف جو آپ کا صندوری قیم ہے اس کو اگر سینکیہ پہ تیل کے ساتھ رگڑ کر ترہ کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے وہ شنگرف ایک گرام دس گرام چاندی اور تامبے پر مکمل کام کرے گا اس کے پاس آپ کے پاس جو نشادر قیم تیل ہے اس کے اندر شنگرف یا ورکیا کو پکائیں یہ دونوں مرم بن کر نکلتے ہیں مگر پکانا کم سے کم میں ایک سو بیس گھنٹہ ہے لوگ بارہ پندرہ بیس گھنٹے پکاتے ہیں قطن کام نہیں ہوتا ان دونوں کو کٹھا تامبے پا مارے یہ چوبیس کیڑٹ کا بزار کرتا ہے اگر اکیلی شنگرف اس میں سے ماریں گے تو چاندی کا دودھ یعنی کار دے گی اس کو ایسر پروف کر دے میرے استاد محترم حکیم محمد اسلم صاحب اللہ ان کو تندرسی صحت و سلامت دے بہت بڑے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے پریکٹیکل آدمی ہیں ان کی بات انشاءاللہ کرتے ہیں اکیلی شنگرف میں نے بتایا کہ یہ اگر ماریں گے تو چاندی کا دودھ کار دیتی ہے لہذا وہ شنگرف جو آپ نے کسی بھی طریقے سے تیار کیا اس کو اگر آپ لوگنے سنکیا سے تیار کریں گے اس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے چھے گرام تنبا چار گرام چاندی ایک گرام گولڈ کو اچھی طرح میلڈ کرنے کے بعد اس کا پترہ بنائیں اس پر دو گرام یہ اکسیری شنگرف کا لیپ کر کے گیرو ایک پاؤ میٹھا سوڈا ایک پاؤ مکس کر کے اس کے درمیان رکھ کے تین سے پانچ کلو کی پٹھ مار دیں گے یعنی اس کو آگ دے دیں گے ڈبل چاندی سے نیارہ کریں گے یہ شنگرف کچھ چاندی اور کچھ تانبے کو بھی مقبول بزار بنائے گا اور آپ کو چھے گرام تک چوبیس کلو مال دے گا اور یہ کئی مرتبہ کرتے جنبہ شنگ کام اور کوئی بھی سنڈ جاری شنگرف جو بھی اس دابو میں پکے گا وہ کام کرے گا اور ایسی شنگرف اکثر ساتھی کہتے ہیں ہماری شنگرف ملڈ نہیں ہوتی ایک کلو چونہ انبج لے کر آپ اس کے اندر تین سے چار کلو پانی ڈال دیں اور اس میں ایک پاؤ چھوڑا ڈال کر اس کو پکائیں ایک گھنٹہ پکا کر اس کو ایک گھنٹہ رکھ دیں یہ تھنڈا ہو جائے اس کا مکتر پانی لے کر اس کے اندر آپ نشاڑن ڈال کر آگ پر پکائیں ایسی شنگرف جو تانبے پر ملڈ نہیں ہوتی آپ اس پانی کے چوبے شنگرف کو دیں یہ ہلکی ایٹ پر ملڈ ہوگی اور اس کے بعد آپ اس شنگرف سے جو کام آگے لینا چاہتے ہیں جو گندک آپ کی میں نے اوپر بتائی ہے اس پر اس پانی کا چویا دیں گے تو وہ گندک آگ پر تیل بنے گی جو آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ زلد دے گی ایک آج بہت ہی خاص راز یہ تمام ساتھی مہوے گفتگو میں لگے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بلا توتل یہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ آپ جب بھی اپنا کھولیں تو یہ علم کی بہاریں آپ تک پہنچتی رہیں بہت ہی خاص ایک راز میں آج آپ کے سامنے اور بھی کھولتا ہوں پہلے بھی میں بہت سارے جب چینل نہیں تھا تو بھی گروپوں میں بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ گیروں مٹی اور مٹھا سوڈا ان دو چیزوں کی پاور کو کوئی جان ہی نہیں سکتا ان دو چیزوں میں اس قدر پاور ہے جس کا تصور بھی ایک عام کیمیاگر بے علم کیمیاگر نہیں کر سکتا اوپر والا شنگرف جو میں نے بتایا آپ کو بھی اس شنگرف کا لیپ آپ چاندی اور تانبے کے پترے پر کر 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 گیڑو اور مٹھے سوڈے میں اگر اس کو پر دیں گے پانچ کلو کی تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ چاندی اور تانبہ دونوں کا ریزلٹ آپ کو ملے گا چاہے پورا نہ ملے تو آدھا پانچ چھ گرام مال آپ کو ریتہ گرے گا جو کے کمپیوٹر پاس ہوگا گیرو اور سوڈیا ایک ایسی چیز ہے کیمیا میں میں نے اس کے جو پاور کے کرشمیں اپنے سنتی سالہ پریکٹیکل لائم میں دیکھے سٹارٹ میں تو میرے پاہوں تلے زمین نکل گئی تھی میں بتا نہیں سکتا جب میں نے گیرو اور میٹھے سوڈے کی ریسرچ کی اور ابتدائی دنوں میں رات برات بار مجھے اس کی خاصیت دے کر نین نہیں آتی تھی اگر کوئی چیز آپ کی قائم ہونے کے بعد حتیٰ کے جاری ہونے کے بعد بھی کام نہیں کرتی اس دابو میں آنے کے بعد وہ ہنڈر پرسن مکمل ہو جاتی ہے یہاں تر کے رسکپورد دار چکنا بھی اس دابو میں آنے کے بعد پاس ہوتا ہے منسل بھی اس میں آ کر پاس ہو جاتی ہے یہ دس رپے کلو والی گیرو مٹی اور بیس رپے کلو والا میٹھا سوڈا اس کی کیمیا میں کیا بات ہے یہ نعمت ہے خدا بندی سے کیمیا گروں کے لیے کم نہیں ہمارے کیمیا گر تو اس سے صرف سمپڑ بنانے کا کام لیتے ہیں اس میں کیا ہے یہ کیا کام کرتی ہے یہ لوہے کا ایکسائیڈ ہے میرے بھائیو لوہے کا ایکسائیڈ اس کے ساتھ پارا گندہ پارک پارا اور گندک لے کر کام کرو گے تو نہیں کرے گا کیا میٹھا سوڈا بائیکار اصل میں ڈائیمنڈ کا ایک روب ہے ڈائیمنڈ بھی کاربن میٹھا سوڈا بھی کاربن کاربن اوکسائیڈ اور آئیرن مل کر کیا کام کرتے ہیں آپ ایک چھوٹا سامل ایک پاؤ سوڈا بائیکار بے ایک پاؤ گیری مٹی دونوں چیزوں کا دابو بنا کر پھر آپ اس کا نظارہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے یہ جو علم میں شیئر کر رہا ہوں جس نے جھوٹے استادزہ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے یہ علم کے بارے میں سوچی اگر بیٹھ کر دوسرا میں تمام ساتھیوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کال کرے میری آن لائن اکیڈمی جو ہے جس میں ہم نہ صرف آپ کو تمام نسکہ جات جب آپ کام کرتے ہیں بلکہ نیارے اور اس تک بزار تک جانے کے اوپر تمام ڈیٹیلز آپ پوچھتے ہیں بتاتے ہیں اس کی ساتزار ایک سو فیس ابھی رکھی ہے پہلے میں نے انڈیا میں یہ ایکیس ازار فیس تھی اب اس کو کم کر دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو کوئی بھی ساتھی مجھے اگر ان بوکس میں بات کرے گا تو میں نے کوئی بھی نقصے میں کمی رکھی اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا جب تک کہ وہ آن لائن اکیڈمی کا یا ان بوکس میں حصہ نہیں بڑتا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں ایک اور راز اس میٹھے سوڑی اور بائی کار پر ایک پاؤ یہ بائی کار ایک پاؤ گریوں کا درمیان ایک سو پچاس گرام گندک رکھ کر آپ اس کو بارہ گریٹے نرم آنچ پر پکائیں بلکل انار کی طرح سرخ نکلے گی اس کو آپ جس طریقے سے بھی جاری کر لیں گے نشادر کے تیل میں کافور کے ساتھ کسی طریقے سے بھی پھر اس کا بھی کمال دیکھ لی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے کیا آپ کی خدمت میں پیش کر دی اس کے لاب رسکپور سینکیا کفور داڑ چکنا جو بھی بن کر نکلتا ہے جب یہ دایا داپ جو ہے اس کو نایاب قائم کرتی ہے لونگ والا شورا بھی ان چیزوں کو قائم کرتا ہے اس کے بعد آپ اس داپ میں اس کو تیار کرو شنگنہ فکسیری جو چاندی کے دابو اور ہیرہ کسیس والی ہے اس کے ساتھ لوہے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو سینکیا کے تیل کا عمل کریں گے تو رتی طولہ پر کام کرے گی جو ایک ٹائم پر آدھا کلو شنگرف تیار ہو جاتی ہے اسی اوپر والے دابو میں پکا کر اس کے عوامل میں یہ اکسیری شنگرف ہے یا وہ شنگرف جو قائم مال نہ دے رہی ہو اس کے لوہے تامے والے اور چاندی والا عمل والے دابو میں پکا کر کیا جائے تو وہ ہنڈر پرسنٹ مال دیتا ہے اور جو شنگرف ہیرہ کسیس سے بنی ہے اس کو روزہ نے سینکیا سے اکسیری بنا کر گیک وار اور لیمو سے رگڑ کر یا بلازر کے تیل سے رگڑ کر دو گرام لیپ کر کے اس کو دو کلو کی آگ دیں یا میٹھا سوڈا اور گیرو کی داب میں پکائیں اور چاندی اور تعمہ دونوں کے اوپر کام کریں تو آگے وَبَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِيدِ